اپنے بھائی کی کیا کیا چیزیں ماں دیکھیں میں نے اپنے بھائی کی شیڈ تھی جو پہنتا تھا بڑے شوق سے وہ تھی اور اس کے بعد نا ایک وہ جو ٹروزر تھا نا اس کا وہ جلا ہوا سانا ٹکڑے تھے انہوں نے تو ایسی علت کی ہے کہ جو اس کے گھر والی ہوں گے نا پیچھے وہ تو اس کی پیشان ہی نہ کر سکیں اس کے دان ٹوڑے تھے موں میں پٹرول ڈال کے انہوں نے آگ لگائی تھی زبان ساری ایسی جلی ہوئی تھی پٹرول ڈال کے جیسے میرے پر آگے اوپر تو انہیں ظلم کیا ہے ویسا ظلم اس کے اوپر کہا رہا ہے اپنی گھر والی کے اوپر تو ہمیں سمیں لگتی ہے کہ واقعی یہ غیرت ہے پھر آپ صلاح کر لیں گے پھر ہم صلاح کریں گے نیوز ٹوٹے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڑے ناظرین ہم نے آپ کو وہ کرائم سین دکھایا جہاں پر رئیس کو پھینکا گیا اور ڈیڈ بارڈی کو جلایا گیا بے دردی کے ساتھ وہاں پہ پیٹرل چھڑکے رئیس کی ڈیڈ بارڈی کو جس طرح جلایا گیا آپ نے وہ پوری ویڈیو دیکھ لی ہے اب میرے ساتھ رئیس کے وہ بھائی موجود ہیں جو سب سے پہلے سپورٹ پہ اسی جگہ پہ کرائم سین پہ پہنچے اور انہوں نے کیا دیکھا ان سے جانیں گے کہ اس ٹائم کیا صورتحال تھی اسلام علیکم جی والیکم اسلام اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے بہت بدردی سے مارا گیا آپ سب سے پہلے کرائم سین اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ رئیس کی ڈیڈ بارڈی کو جلایا گیا ایسے ہی ہے جی جی بلکہ ایسے ہی ہے اچھا وہاں پہ جب آپ پہنچے ہیں پولیس کے ساتھ تو آپ نے آپ نے بھائی کی کیا کیا چیزوں میں دیکھیں میں نے اپنے بھائی کی شیلٹ تھی جو پہنتا تھا بڑے شوق سے وہ تھی اور اس کے بعد نا ایک وہ جو ٹروزر تھا نا اس کا وہ جلا ہواسانہ ٹکڑے تھے اچھا وہ پڑے ہوئے تھے اور میں نے نہ ادھر دیکھا تو میرے بھائی کا خون بھی کافی جو جیسے پانی گراتے ہیں تو لے راتی ہے ایسے خون بھی تھا اس ٹائم ہاں جی بلکو خون بھی تھا اس وقت ایسے تھا کہ جیسے نکل رہا ہے ایسے چل رہا ہے خون ایسے لمبی سی لیند تھی خون کی میں نے خود دیکھا اچھا وہ میں نے جب دیکھا تو مجھے نا ادھر تو میرا تو کلیجہ پھٹنے میں آگئے کہ یار ان درندوں نے کیسا میرے بھائی اس ٹائم کس حالت میں پڑا ہوا تھا میرا بھائی ایسے پڑا ہوا تھا کہ جیسے سمیلنے کے کولے پڑے ہوتے ہیں دیکھے نہیں جا رہا تھا پرداش ہی نہیں ہو رہا تھا اچھا پھر پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یار یہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیسی دشمنی کی ہے نہ ان لوگوں کو ہم جانتے ہیں نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی تعلق ہے اور آپ کے بھائی کی وہاں پہ چھوٹا وچ گھڑی کپڑے اور کوئی گنین کوئی اور چیز کیا نہیں صرف یہ شیلٹ پڑی ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ شیلٹ پہنی ہوئی تھی اس نے پہنی ہوئی تھی یہ اس نے پہنی ہوئی تھی جب آپ نے دیکھی ہے ہم دیئے انہوں نے یہ کاٹ دی تھی ہاں جی یہ شیلٹ کاٹ دی تھی انہوں نے پڑی پڑی ادھر ہی تھی وہ انہوں نے کا کاٹی ہوگی یہاں ویسے سڑ گی وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم اس وقت تو موجود نہیں تھے وہاں پہ بھرحال وہ ان درندوں نے نا جب یہ کام کیا ہے تو میرا نے کلیجہ پھٹنے میں آگا کہ یار یہ کیسا انہوں نے کام کیا کہ میرے بھائی کا خون اس کا مطلب کہ ادھر ابھی اس کے اندر جان تھی خون تو تب ہی نکلتا ہے نا جب جان ہو ترپو آگا وہ اور حقیقت بعد ہے دن میں وہاں گیا جی اور مارا گیا دن میں گیا تھا نا تین چار آجی بالکل ایسی اتنے ٹائم تھا تین سارے دن مارا گیا اور اس کے بعد آپ کتنی دیر اگلے دن پھینکا گیا یا اسی دن پھینک دیا گیا اسی دن پھینک دیا انہوں نے رات کو ہاں جی انجان جی بلکل رات کو اور پہلے ویڈیو بھی کوئی بنی انہوں نے بنائی تھی ہاں جی انہوں نے بنائی تھی وہ بھی شوشل ویڈیا پر چل رہی ہے چل رہی ہے آپ گئے ہیں آپ کے بھائی کی شرٹ آپ نے دیکھی روزر پینٹ پہنی ہوئی تھی ہاں جی وہ تھوڑے سے اس کے جو جو نہ وہ پیس پڑے ہوئے سے جلے ہوئے اچھا آپ کا بھائی گھڑی اگرہ بھی پہلتا ہے ہاں جی اس نے آئی آئی فون کی گھڑی پہنی ایسی لی تھی انہیں اسی زیادہ روی کی لی ہے آئی فون کی گھڑی تھی اس کے پاس اسی زیادہ روی کی لی ہے اس کو شوق تھا یہ چیزوں کا اس کو شوق تھا یہ چیزوں کا اور ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے تھے چھوٹا تھا لادلا تھا ہم نے کہتا بھی ٹھیک ہے بھی جیسے تیرے دل کرتا ہے ویسے ہی کر جو چیزیں آپ نے دیکھی شرٹ اور اس کے بعد باقی چیزیں جو رئیس کی تھی وہ ساری کرائم بیورنٹ نے اٹھا لی یا وہیں کے وہیں پڑی رہے نہیں جی نہیں انہوں نے اٹھا لی تھی ساری چیزیں ہاں جی ساری چیزیں انہوں نے اٹھا لی تھی شواہد کے لیے بلکل بلکل چیک کرنے کے لیے کہ بھئی یہ کس کے کس کے آس لگے ہیں یہ کتنے لوگ ہیں اس میں اس ملافظ میں اس کام میں سارا کچھ آپ کے سامنے ہی اٹھا لیا بلکل بلکل سامنے اٹھایا انہوں نے کیا کیا چیز تھی وہاں پہ مارنے کے لیے انہوں نے تضاب کی بوتل تھی پیٹرل کی بوتل تھی اس طرح کے بھی کچھ چیزیں نظر آئیں ایک بوتل پڑی ہوئی تھی ایک ماچس پڑی تھی وہاں پہ یہ بھی وہاں ہی پڑی تھی وہاں وہاں پہ پڑی ہو تھی خود دیکھا آجی میں نے دیکھا اور یہ بھائی کی شیلٹ تھی اور اس کے بعد جو بھائی میرا ٹوزر پہنتا تھا وہ جلا ہوا تھا ادھر پڑا ہوا تھا پیس پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے سارا کچھ اٹھا لیا اچھا جب آپ نے اپنے بھائی کو دیکھا تو وہ کس حالت میں تھا کہتے ہیں کہ اس کو باندھ کے مارا گیا جی اس کے بازو باندھے ہوئے تھے پیچھے پیچھے اسی ڈیڈ باڈی کے بھی بازو باندھے ہوئے تھے ہاں جی بالکل پیچھے ایسے باندھے تھے اور ٹانگیں بھی باندھیں تھی اچھا ملزموں نے وہاں پہ وہ تمام سمان جس سے جلایا اور استعمال کیا وہ سارا وہیں چھوڑ دیا تھا ہاں جی ادھر ہی ادھر ہی ادھر ہی رس دیا انہوں نے ادھر ہی پھینک دیا تھا انہوں نے ماچس کے علاوہ کچھ اور بھی ماچس بھی تھی بوتل بھی تھی پٹرول والی اس کے بعد دو چاکو تھے وائٹ کلر کے چاکو ہاں جی چھوڑی چاکو کس ترکائب تھے وہ وائٹ کلر کے تھے جیسے چھوڑے چھوڑے سے ہوتے ہیں ان کی وہ جو تیز والی دار ہوتی ہے پیچھے لمبی سی دستی تھی پلاسکڑ کی جو ملزمان اکثر ذکر کرتے ہیں کہ اس کے پاس رئیس کے پاس چاکو تھا چاکو تھا وہ چاکو اسی طرح کا ذکر کرتے ہیں پتہ نہیں ہو نو وہ کیسا وہ تو جھوڑ بور رہے ہیں میرا بھائیہ سے آئی نہیں تھا تو یہ جو چاکو آپ کو برامد ہوئے ہیں وہاں پہ جو کٹر چاکو یا چھوڑیے یا جو بھی کچھ آپ کو برامد ہوا ہے وہاں سے ملا یا نظر آیا ہے جو پولیس نے کرائیم یونٹ نے وہاں سے سارے شوہد کٹھے کر لیے وہ کس طرح کا تھا اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ملزمان کی طرح سے پھینکے گئے ہاں جی ہاں جی بلکل جو میرے بھائی کے قاتل تھے انہوں نے پھینکے ہیں انہوں نے پھینکے ہیں انہوں نے تو ایسی علد کی ہے کہ جو اس کے گھر والی ہوں گے نا پیچھے وہ تو اس کی پیچھانی نہ کر سکیں فیس پہ بھی کوئی چیز چڑھائی ہوئی ہاں جی بلکل اس کا تو اس کے دان ٹھوڑے سے مو میں پٹرول ڈال کے انہوں نے آگ لگائی تھی زبان ساری یا سی جلی ہوئی تھی مو کے اندر پٹرول ڈالا تھا انہوں نے انہوں نے میں ان کو کیا کہوں گا اب کہتے ہیں مو کے اوپر ہے کوئی پولیس نے بتایا کہ کوئی شاپر بغیرہ چڑھایا ہوا تھا جب آپ نے دیکھا تو تب کس حالت میں تھی وہ شاپر جو تھا نا شاپر وہ تو جل کے نا تھوڑا سا اس کے اپنا فیس کے اوپر آ گیا اور لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی تسلی کی ہے کہ بھی اس کی کوئی بشان نہ کر سکے یہ ہم نے مٹر کر دیا اور ہم گھر جا کے سکون سے سویں گے کسی کو بھی نہیں پتا چلا آپ کے بھائی کو پولیس نے وہاں سے ڈیڈ باڈی اٹھا لی کھانے کے بعد ہوسپیٹل شفٹ کر دیا تو آپ نے ہوسپیٹل میں بھی دیکھا تھا بلکل دیکھا ادھر بھی دیکھا تو پھر کرائم سین پہ آپ کیا کرنے گئے تھے کیا دل میں آیا کیوں گئے تھے وہ تو ادھر اس لیے گیا تھا کہ میں جا کے دیکھوں یار کہ میرا بھائی آخری منزل کہاں پہ اس کو چھوڑا انہوں نے اس دن انہوں نے وہ ان کے ملزموں کے گھر سے کتنی دور ہے وہ تقریباً بنتا ہے کوئی بیس پچیس کلومیٹر بنتا ہے یہ کون سا ایریہ ہے یہ ہے مانگا شام کی پٹی ہیں کوئی آجی مانگے سے پیچھے ہی آتا ہے تھوڑا سا نا تو ادھر انہوں نے یہ کام کیا اور ہم نے دیکھا کہ آس پاس کوئی گھر نہیں ہے وہاں ہاں جی لیکن میں ایک اور آپ کو بتا دوں جہاں پہ انہوں نے میرے بھائی کو جلایا نا پٹرول ڈال کے وہاں پہ بھی بندہ ہوگا کوئی ان کو ٹرپ کرنے والا بتانے پھر ہاں پھر کرنے والا کہ ادھر آجی ادھر خالی جگہ ہے ادھر بالکل سیف ہے ادھر ہمیں کوئی دیکھتا بیابان ہم گئے رات کو ہمیں خوف آ رہا تھا لیکن اس کے ساتھ آپ نے شاید دیکھا ہو اس کے ساتھ ایک ٹال ہے لکڑیوں کا بلکل اس کے ساتھ ہے ہاں جی چند قدموں کے ساتھ ہاں وہاں پہ وہ ایک لکڑیوں کو ٹال ہے پتھان ہے وہ لکڑییں کارتے ہیں اس کے بعد وہ لکڑی جو ٹال ہے اس کے ساتھ ایک وہ ہے سروسٹیشن بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سامنے بلکل سڑک سے پرلی سیڑ پہ ہوتل بھی آئے آپ نے وہاں سے کسی سے معلوم کیا کہ کسی کو علم ہوا کہ یہاں کیا چیز یہ میاں بی بی جلانے کے لیے آئے ہیں کیا چیز پھینکی ہے کسی نے کوئی بات کی نہیں میں جب پتہ چلا کہ یہ پتھان ہے پتھان تو ویسے بڑے سخت ہوتے ہیں میں نے اس کو بولا میں نے کہا خان یار آپ پتھان ہے کہتا الحمدللہ میں نے کہا یار یہ میرا بھائی ہے تو آپ کے سامنے انہوں نے یہ دنیدوں نے جلا دیا تو آپ انہیں روگ نہ سکے وہ کہتا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ کبھی ہمارے سامنے کرتا نا ہم وہ جو مجرم تھے نا انہوں کو آرے کے ساتھ باندھ دینا تھا جو بھی ہوتا ہے ان کے پاس پسٹل تھے یا جو بھی تھے ان کے پاس ہم نے ان کو کہتے ہیں میں نہیں پتا چلا ان کو وہ کہتے ہیں میں پتہ ہی نہیں چلا ایسے تھا کہ جیسے آگے بندہ کو ریکی کرنے والا ہے کہ بھائی یہ پتھان چلے گئے ہیں ہوتر والا بھی چلے گیا سرور سٹیشن والا بھی چلے گیا یہ جگہ سمسان ہے اور خالی ہے آپ آجائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی گاڑی میں گئے تھے دو گاڑیوں میں گئے تھے دو لوگ تھے وہ کہتے ہیں میاں بیوی ہم دونوں تھے بیوی اور میاں آگے بیٹھے ہوئے تھے اور گاڑی میں ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی یہ اس چیز کا ہمیں نہیں علم پولیس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ میاں بیوی گئے تھے مان لیتے ہیں اس چیز کو مان لیتے ہیں لیکن آگے جو بندہ دیکھیں میری بات سنیں اگر ہم ایک جگہ سے اٹھ کے بیس پچیس کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ادھر سمسان جگہ ہے یا ادھر ریش والا ہے یا ادھر کس کوڑی گارڈ ہے یا ادھر کو رہتا ہے نہیں پتہ ہم ایسا اتنا بڑا گام کیسا کریں گے نہیں کریں گے وہ اس کا مطلب کہ آگے بندہ ریکی والا تھا اس نے ان کو بلایا کہ آجائیں ادھر یہ خالی جگہ ہیں پڑھان بھی چلے گئے ہیں ٹوکے وہ وہ لکڑے والے اور ہوتل بھی ہے وہ بھی بند ہو گیا ساتھ سروس ٹیشن وہ بھی بند ہو گیا ادھر خالی جگہ ہے اچھا آپ کو کیا لگتا کتنے بجے ڈیڈ بارڈی کو پھینکا گیا یہ تقریباً کوئی میرے صاحب سے نا کوئی چار سڑھے چار بے کا ٹائم ہوگا راز کا صبح کا آجی فجر ٹائم کا تاب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بندہ آجی بلکل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آگے بندہ ہے تھا کو ریکی والا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا کہ آجیں اب چلے گئے وہ لوگ خالی جگہ ہیں ادھر یہ آپ کام کرنے اچھا ہم نے ملزمہ کا انٹرویو کیا تو ملزمہ نے ہمیں کہا کہ کوئی آپ کی جانب سے آفر آئی ہے ایف آئی آر واپس لینے کی یا صلاح کرنے کی ایسی کوئی آفر آئی ہے نہیں 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 بلکل نہیں ہو سکتا یہ تو نامنکن ہے ہاں ایسے ہو سکتے ہیں اگر جیسے وہ کہتا نا فران کہ بھئی میں نے یہ غیرت کی وجہ سے یہ کام کیا ہے بھئی اگر غیرت کی وجہ سے تو نے کام کیا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ تیرے اوپر بیڑا غرق کرے تیرا بل تو ہو ہی گیا انشاءاللہ اللہ کی میر بانی کے سونا نبی کے صدقے تو اپنی ساتھ بی بی کو بھی جلا پٹرول ڈال کے جیسے میرے پر آگے اوپر تو نے ظلم کیا ہے ویسا ظلم اس کے اوپر کار اپنی اپنی گھر والی کے اوپر تو ہم ایسا میں لگتی ہے کہ باقی یہ غیرت ہے پھر پھر آپ صلاح کر لیں گے پھر ہم صلاح کر لیں گے بہت شکریہ آپ کا ناظرین ان کی آپ نے گفتگو سن لی اور کرائم سین پہ سب سے پہلے یہ پہنچے انہوں نے کیا دیکھا وہاں پہ اسے کس طرح پھینکا گیا کس طرح رئیس کو جلایا گیا سب کچھ انہوں نے بتا دیا اور وہ والی اوفر والی بات بھی انہوں نے کلیر کر دی کہ جو ہمارے بچے کے ساتھ جو رئیس کے ساتھ ہوا اگر وہ ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا تو پھر صلاح کی گنجائش ہے یہ آمنہ ملزمہ کی جانب سے ہمیں پوچھا گیا تھا کہ کوئی اوفر آئی ہے جبکہ ہمیں نہیں پتا تھا اب دیکھتے ہیں کہ کن شرائط پہ کیا معاملات ہوتے ہیں انویسٹیگیشن میں کیا معاملات آتے ہیں حقائق مزید کس طرف جاتے ہیں اور ملزمان کو کیا سزا ہوتی ہے سب کچھ سامنے آجائے گا اجازت دیجئے اللہ نگے بانو موسیقی